نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تربوز کھانے کے فائدہ گرمیوں کے دنوں میں ہمارا فیبرٹ ہو جاتا ہے تربوز اور تربوز جو ہے وہ سواست کے لیے رام بان ہے جی ہاں دوستو آپ اس کے فائدے کو جان کر کے چونک جائیں گے آج جو میں اس کا فائدہ اور اس کے گن کے بارے میں جو بتاؤں گا سچ مجھے کسی امرت سے کم نہیں ہے آپ کے سواست کے لیے یہ بہت اپیوگی ہے اور تربوز بہت آسانی سے اپلب بھی ہے مارکٹ میں تو آپ آج جانیں گے تربوز کھانے کے فائدے دوستو یہ ویٹامینز اور پوسک تتوں سے بھرپور ہے دوستو یہ ویڈیو ہم شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اور یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں کیونکہ اس میں بہت سارے تتواب کو بلیں گے پہلا جو فائدہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ہے گوڈ سورس آف انرجی یعنی بہت اچھا اڑ جا کا صورت ہے اگر آپ تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں سست محسوس کرتے ہیں تو آپ جرور تربوز کٹ کے کھا لیں کیونکہ تربوز میں بیٹامین بی بیٹامین سی پوٹیسیم میکنیشیم اور بیٹا کیروٹین ہوتا ہے یہ آپ کے انرجی کو تیس پرسنٹ تک بڑھا دے گا جی ہاں دوستو ایک سائنٹیفک ریسرچ میں پائے گیا ہے اب بڑھتے ہیں اس کے دوسرے فائدے کی اور دوستو تربوز جو ہے وہ اچھ رکت چاپ یعنی ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے تربوز میں پوٹیسیم میکنیشیم اور ایمینو ایسیڈ پائے جاتا ہے جو آپ کے بلڈ ویسلز کو بہت ہلدی رکھتا ہے اور اس میں موجود کیروٹونوائیڈ جو ہے رکت چاپ یعنی ہائی بلڈ پریشر اور سٹروکس کے لیے بہت فائدے مند ہے یہ ان کو روکنے میں قریب قریب شہائق ہوتا ہے تو دوستو ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی تربوز بہت اچھا ہے تیسرا فائدہ اس کا ہے کہ تربوز کھانے سے منٹل ہیلتھ بہت اچھا ہوتا ہے دوستو ایک ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ جو چرچرے یا جو تناب میں یا جو ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے اندر بیٹامین سکس کی کمی پائی گئی ہے اور تربوز میں بیٹامین سکس بہت ماترہ میں پایا جاتا ہے اسی لیے تربوز من کا جو اشانتی ہے یا من میں جو تناب ہے اس کو دور کرتا ہے چلیے اب اس کا اگلا فائدہ جانتے ہیں دوستو تربوز کھانا بھی کڈنی کے لیے بہت اپیوگی مانا گیا ہے کیونکہ تربوز کو نیچورل متر بردھک ہونے کے کارن یہ کڈنی کے لیے بہت فائدے مند ہے یہ کڈنی کا جو جو بھی ہانکارک تت ہوتا ہے اس کو تربوز کے کھانے سے وہ باہر نکلتا ہے جس سے لیور ساف ہوتا ہے اور رکت میں یورک ایسیڈ کی ماترہ کو کم کرتا ہے اسی لیے یہ کڈنی کے لیے بہت فائدے مند ہے دوستو تربوز کھانا آپ کے آنکھ کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے کیونکہ تربوز میں بیٹا کیروٹین نام کا تتو پائے جاتا ہے اس کا ایک بہت اچھا سروت ہے یعنی بیٹا کیروٹین پائے جاتا ہے اور بیٹا کیروٹین آپ کے آنکھ کے لیے بہت اچھا ہے جن کو آنکھ کی سمسیہ ہے روشنی کم ہے یا جن کو رتودی ہے یا جن کو اور پرابلم ہے وہ تربوز کا سیون کریں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا دوستو اب اس کا اگلا فائدہ جانتے ہیں دوستو یہ جو تربوز ہے یہ ہرٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ تربوز میں پوٹیشیم پائے جاتا ہے جو دل کے لیے بہت بینیفیشیل ہے اور اس میں جو ہے سٹریلین اور آرزینائن ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ فلو کو نیمیت رکھنے میں مدد کرتا ہے جس کے قارن سے آپ کو ہوت اٹیک یا دل کے بیماری کی سمسیہ کو یہ کم کرتا ہے دوستو آپ جانتے ہیں اس کا اگلا فائدہ اس کا اگلا فائدہ ہے دوستو یہ لو سے بچاتا ہے کیونکہ جو تربوز میں نائنٹی پرسنٹ قریبا یعنی نبے پرتیسط تک پانی پائے جاتا ہے جو آپ کو لو سے بچاتا ہے گرمی کے دنوں میں جنرلی بہت لوگ باہر نکلتے ہیں اور ان کو لو کی سمسیہ ہوتی ہے اگر آپ ریگولر تربوز کھائیں گے تو آپ کو لو کی سمسیہ نہیں رہے گی دوستو اسے لیے تربوز لو سے بھی بچاتا ہے اب جانتے ہیں اس کا اگلا فائدہ کیا ہے دوستو موٹاپا موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کو جھنم دیتا ہے لیکن تربوز میں لس کا کیلوری ہوتا ہے اور اس میں سٹریلین نام کا ایک تر تو پایا جاتا ہے جو ویٹ لاؤس مینٹین رکھتا ہے یعنی اگر آپ موٹے ہیں تو آپ پتلے ہو جائیں گے لیکن آپ ایسا نہیں کہ پتلے ہیں تو اور پتلے ہو جائیں گے یہ آپ کے ویٹ کو مینٹین رکھتا ہے تو آپ ہلتھ کے لیے جرور تربوز کھائیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمیٹس کے جریعے بتائیں اگر آپ کا کوئی سجاب ہو تو وہ بھی بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیجے جلد حاجر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ جلد تکو ہے